شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناخن آپ کی صحت کے رازدار ہے یعنی یہ کن خطرناک بیماریوں کی علامت ظاہر کرتے ہیں ناخنوں کی کٹائی اور صفائی ہر کوئی کرتا ہے اور خواتین کو ناخن بڑھانے اور مختلف ان کی شیپس کا بڑا خیال رہتا ہے لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کے ناخن آپ کی صحت کے رازدار ہیں یعنی ناخن دیکھ کر آپ کی صحت سے جڑے اندرونی راز جانے جا سکتے ہیں اور وہ کیسے نمبر ایک پیلی رنگت ناخنوں کی پیلی رنگت کی عام وجہ جسم میں خون کی کمی اینیما کی بیماری کو ظاہر کرتی ہے اس کے علاوہ تھائرائیڈ، فیپڑوں یزازیابتیس اور فنگر انفیکشنز کو ظاہر کرتی ہے نمبر دو سفید رنگت سیاہ کنارے اگر آپ کے ناخنوں کی رنگت سفید لیکن کنارے سیاہ ہیں تو یہ علامت یگر کے مسائل یعنی ہپٹائٹس جیسی بیماریوں کا اندیا ہے نمبر تین اطراف کی جلد پھولی ہوئی اگر آپ کے ناخنوں کے اطراف میں پھولی ہوئی جلد ہے تو ٹیشوز میں خرابی کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے ٹیشوز میں کسی قسم کی انفیکشنز سے ناخنوں کے اردگرد کی جلد سرخ ہو جاتی ہے اور یہ سوجن کا سبب بنتی ہے نمبر چار نیلی رنگت ناخنوں کی نیلی رنگت آکسیجن کی کمی پھیپڑوں کے مراز اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے خدشہ پیدا کرتی ہے نمبر پانچ ہے سیاہ لکیرے پڑھنا ناخنوں کے نیچے سیاہ لکیرے پڑھ گئی ہیں تو یہ جلدی کینسر کی علامت ہے نمبر چھے ہے خدر ناخن خدر ناخن ہڈیوں کی کمزوری اور جوڑوں کی بیماریوں کو واضح کرتے ہیں پانی میں انجیر بھگو کر کھانے کے یہ فرائد جانتے ہیں انجیر پاکستان میں ایک عام پھل ہے جس کا ذکر قدیم یونانی اور رومی تاریخ میں بہت ہی ملتا ہے اور اس زمانے میں اس پھل کو خوشحالی بانجپن سے بچاؤ اور فراخی رزق کی علامت سمجھا جاتا ہے انجیر کو خوشکی یا تازہ کسی بھی شکل میں کھایا جائے معتد فائدہ مند اجزاء ہے یہ سوغات معتد بیماریوں سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے یہ پھل معتد حوالوں سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور عام صحت کو بھی بہتر بناتا ہے جس کے چند فائد درج جہل ہیں بانجپن سے تحفظ یہ مردوں اور خواتین دونوں کو بانجپن سے تحفظ دیتا ہے یعنی طبی سائنس کے مطابق اس پھل میں موجود منرلز ان ہارمونز کے لیے ضروری ہیں جو بانجپن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بواسیر کے خلاف مفید انجیر قدرتی فائبر سے برپور ہے جو کہ بواسیر کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے نظام حازمہ کے لیے بہتری انجیر کا استعمال میدے کی تضابیت کو الکلی میں بدل دیتا ہے تو جن افراد کو میدے کے امراض جیسے تضابیت بدحسنی اور امراض کروہن کا سامنا کرنا بڑھتا ہو ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہے کچھ ہفتوں تک رات کو انجیر پائی میں بگو کر صبح اٹھ کر کھانے ایسے افراد کے لیے مفید ہے قبض دور کرے انجیر میں غزائی فائبر کی مقدار کافی مزیادہ پائی جاتی ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے امراض قلب سے تحفظ انجیر میں موجود فینول اومیگا تھری اور اومیگا تھری سکس فیٹی ایسرڈ خون کی شریعانوں کی صحت مستحقم رکھتے ہیں فیٹی ایسرڈ سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک سے تحفظ ملتا ہے جسمانی توانائی اور آساب کے لیے انجیر میں قدرتی ویٹمانز بھی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ آساب کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اسی طرح ویٹمان بھی جسمانی توانائی کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کی کمی ہیمو گلوبن کی مناسی مقدار نہ بننے کا باعث بنتی ہے جس کے نتیجے میں جسم تھکاوٹ کا جلد شکار ہوتا ہے جبکہ اکثر سر بھی چکرانے لگتا ہے جسمانی وطن کی کمی انجیر میں ٹابولزم کو قدرتی استحقام فراہم کرنے والا فل ہے جو جسمانی وطن میں کمی لانے میں مدد دے سکتا ہے اور اکثر اسے مٹاپے کے شکار افراد کو بھی کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاہم دودھ کے ساتھ اسے کھانا جسمانی وطن میں اضافہ کا باعث بنتا ہے بلڈ پریشر کی کمی انجیر میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم خون کی شریعانوں کو سکون پہنچاتا ہے بلڈ پریشر کو بہرنے سے روکتے ہیں چینی کی لطن سے نجات بھی ملتی ہے اگر آپ کو چینی یا یوں کہہ لیں کہ میٹھا بہت پسند ہو تو انجیر اس کا صحت مند متبادر ثابت ہو سکتی ہے اس میں قدرتی میٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ کچھ میٹھا کھانے کی خواہش پر قابوانے میں مدد دے سکتی ہے جبکہ زیادہ کیلوریز بھی جسم کا حصہ نہیں بنے گی یہ مضمون عام معلومات کے لیے ہے کارین اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور